پیارے بچوں پیارے بچوں آپ نے توڑ جوڑ بھی کرنا سیکھے یعنی حروف تحجی کی چھوٹی اشکال کو جوڑ کر نئے الفاظ بنانا سیکھے سب سے پہلے آپ نے دو حروف کو جوڑ کر نئے لفظ بنانا سیکھے اس کے بعد تین حروف کو جوڑ کر اور اس کے بعد اس سے زیادہ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانا سیکھے آج ہم جس عنوان کے تحت پڑھیں گے وہ ہے ارکان ملائیں ارکان رکن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے جزب یا حصہ ارکان ملانے سے مراد یہ ہے کہ لفظ کو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو اور ان کو جوڑ کر لفظ بنایا جائے جب ہم حروف کو ملا کر لکھتے ہیں تو حروف کی چھوٹی اشکال استعمال ہوتی ہیں مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے شفقت جب ہم ان حروف کو الگ کر کے لکھتے ہیں تو فے کی پوری شکل آئی ہے لیکن جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ لفظ بنے گا شفقت اور فے کی چھوٹی شکل اس میں آ جائے گی اسی طرح اقلا لفظ دیکھتے ہیں بہادر تو بہا کو جب ہم نے ملا کر لکھا تو ہے کی چھوٹی شکل آ گئی اور ملا کر بنا بہادر اقلا لفظ ہے خلیفہ اس میں چھوٹی یہ کا استعمال ہوا ہے تو پیارے بچوں چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی شکلیں سیم ہوتی ہیں لیکن ان کی صرف آواز سے ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی یہ ہے یا بڑی یہ چھوٹی یہ کی آواز باریک اور بڑی یہ کی آواز موٹی ہوتی ہے جیسے خلیفہ تو اس میں چھوٹی یہ کا استعمال ہوا ہے اسی طرح اقلا لفظ ہے عظیم عظیم میں بھی چھوٹی یہ کا استعمال ہوا ہے عظیم اور اقلا لفظ ہے اندھیرہ اور اندھیرہ میں بڑی یہ کا استعمال ہوا ہے اس لئے اندھیرہ اب ہم ایک سرگرمی کر لیتے ہیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو پچیس کھولیے اور اس کا سوال نمبر ایک حل کریں جو ہے ارکان کو ملا کر الفاظ بنائیں آپ نے ان الفاظ کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر ان کو ملا کر نئی الفاظ بنا دینے ہیں جی تو پیارے بچو اب ہم آج کی سبق کی توہرائی کر لیتے ہیں آج ہم نے جانا کہ ارکان کو ملا کر الفاظ کیسے بناتے ہیں اور اس کو ہم نے مختلف مثالوں سے سمجھا اور یہ بھی جانا کہ جب ہم ارکان کو ملا کر لکھتے ہیں تو حروف تحجی کی چھوٹی اشکال کا استعمال کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی سبق کی سمجھ آگئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ